ایلس کے گھر پہنچ گیا ایلس کے بات کو ظاہر کرتا ہے کہ کوئی ایسا مسئلہ ہے جس کے لئے تمہیں روڈیو درکار ہے تمہارا کہنا بلکل درست ہے میں نے جواب دیا دیکھو مجھے ایک پیالی کافی پینے کی اجازت دے دو اس کے بعد میرا دماغ کابو میں آ جائے گا اور اس وقت تک تم مجھے صرف اپنی خیاریت بتاؤ میں بلکل ٹھیک ہوں لیکن بہتر ہے کہ کافی تم جلدی منگوالو تاکہ تمہارا دماغ بلکل ٹھیک ہو جائے بس وہ آ رہی ہے ہاں آج اگر رات کو تم سے م بتاتا کیا ایک معاملہ ہے جس کے لئے مجھے تمہاری مدد درکار ہے کیا معاملہ ہے یار ایک آدمی ہے جو ہم لوگوں کو بہت زیادہ نقصان پہنچا چکا ہے وہ غیر ملکی دوروں پر گیا ہوا تھا واپس آیا ہے ہم اس کی تاک میں تھے اور اب اسے چھوڑیں گے نہیں کیا کچھ مار پیٹ وغیرہ کا مسئلہ ہے نہیں اگر ایسی بات ہوتی تو اس کے لئے تمہاری مدد کی ضرورت نہ ہوتی اور بس اس کو گھیر کر ایسی جگہ لانا ہے جہاں وہ تمہارے ساتھ تاج کھیلنے پ پر آمادہ ہو جائے اسے کلاش کرنا ہے یہ ہمارا فیصلہ ہے ٹھیک ہے تم لوگ پروگرام بنا لو میں جیسا تم پسند کرو ویسا ہی کروں گا کمبخت کے گھوڑے دوڑتے ہیں ریس کورس میں مجھے ریس کا کوئی تجربہ نہیں ہے ورنہ یہاں بھی اسے مار دیتا میں نے مسکرا کر کہا اگر تم ایسا کوئی کام کرنا چاہتی ہو تو اتمنان رکھو اس میں بھی میں تمہارا پورا پورا ساتھ دوں گا کیا مطلب گھوڑے میرے اشارے پر دوڑتی ہیں جس طرح تاش کے پت میرے اشارے پر میرے احکامات کی تعمیل کرتے ہیں ایلس کی آنکھیں عیرت سے پھیل گئیں اس نے کہا تاش کے سلسلے میں اگر کوئی اور مجھ سے یہ بات کہتا تو میں تسلی نہ کرتا کیونکہ بڑے سے بڑا شار پر پڑا ہوا ہے لیکن تمہارا کھیل ابھی تک سمجھ میں نہیں آیا کیا واقعی گھوڑوں کے بارے میں جو تم وعدہ کر رہے ہو وہ بھی سچ ہے ہاں آزما لینا میں نے کہا ذرا سی تفصیل مجھے اور بتاؤ یہ تو بہت بڑا کام بن جائے گا میں ایک طویل د دردے سری سے بچ جاؤں گا اس کے آٹھ گھوڑی ہیں اور آٹھوں ہی بہت اچھے گھوڑی ہیں یہ آٹھوں اس قسم کے گھوڑی ہیں کہ ہر ریس میں تقریباً وہ جیتتے ہیں اس بار میں ایسی کوئی کاروائی کرنا چاہتا ہوں کہ کم از کم ایک ریس میں اس کے تین یا چار گھوڑے ہار جائیں میں ان مخالف گھوڑوں پر شرط لگاؤں گا جو جیتنے والے ہوں گے بشرت ہے کہ تم ان کی پہچان کر سکو ٹھیک ہے ایلس روڈیو یہ کام تمہاری خواہش کے مطابق ہو جائے گا اسی دوران ایلس کی بہن کافی لیائی اور اس نے ایک پیالی میرے سامنے رکھ کر دوسری ایلس کو دے دی ایلس نے بکیا وقت خاموشی سے کافی پینے میں سرف کیا پھر وہ بولا اب میرے موضوع پر بلکل بات نہیں ہوگی بلکہ پہلے تم یہ بتاؤ کہ اس وقت تمہارا آنا کیسے ہوا دیئر ایلس روڈیو ایک آدمی کو کچھ بدماشوں کے چنگل سے آزاد کرانا ہے وہ آدمی میرا اپنا ہے اور وہ لوگ اس پر زبردستی کابو پائے ہوئے ہیں وہ اس سے ناجائز کام کرانا چاہتی ہیں اور میں یہ سب کچھ نہیں چاہتا اگر تم نہیں چاہتے تو پھر ان کی کیا مجال کہ وہ یہ کام کر سکیں کون لوگ ہیں اب ذرا مجھ ان کے بارے میں تفصیلات بتا دو یہ ان کا پتہ ذہن نشین کر دو میں نے وہ کاغذ نکال کر ایلس کے سامنے رکھ دیا اور وہ کاغذ کو بغور دیکھنے لگا پھر گردن ہلا کر بولا پتہ معلوم ہو گیا یہ ٹھکانہ تم یوں سمجھو کہ اب میرے نگاہوں میں ہے اور وہ شخص جو میرا مخالف ہے اس وقت اس کا نام پارتھی ہے ایک دیسی ایسائی میں نے کہا پارتھی یہ نام میں نے اس سے پہلے کبھی نہیں سنا کرتے کیا ہیں یہ لوگ بہت سے برے کام جس میں سمگلنگ اور منشیات کی تجارت بھی شامل ہے اور یقینا یہ کوئی بڑا نام نہیں ہے اگر بڑا نام ہوتا تو میرے علم میں ہوتا چھوٹے موٹے لفنگے لوگ ہوں گے تمہارے ساتھی کا کیا قصہ ہے جواب میں میں نے جمال کی تفصیلی کہانی آلس کو سنا دی اور وہ بہت غور سے سنتا رہا اس کے بعد اس نے پینسل اور کاغذ اٹھایا اور اس پر کچھ پوائنٹ نوٹ کرنے لگا اس کی آنکھیں سوچ میں ڈوبی ہوئی تھی بڑے کام کا آدمی مل گیا تھا مجھے تمام باتیں سننے کے بعد اس نے کہا اس کا مقصد ہے کہ ہمیں جمال کو اس کے چنگل سے آزاد کرانا ہے ہو جائے گا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے ذرا ایک منٹ رک جاؤ اس نے کہا اور اپنی بہن کو آواز دے کر بھلایا پھر اس سے ٹیلی فون یہاں اٹھا لانے کے لیے کہا ٹیلی فون پر اس نے ایک نمبر ڈائل کیا اور دوسری طرف سے رابطہ قائم ہو جانے کے بعد وہ پتہ دہراتا ہوا بولا سمجھ گئے جو پتہ میں نے بتایا ہے تمہیں ٹھیک ہے اب تم ایسا کرو کہ دو آدمی وہاں پہنچ جاؤ اور اس جگہ کی سخت نگرانی کرو آدھے گھنٹے کے اندر اندر مجھے اس جگہ کے بارے میں تفصیلی ریپورٹ درکار ہے دکت تو نہیں ہوگی تمہیں دوسری طرف سے جواب دینے کے بعد اس نے فون بند کر دیا اور میری طرف دیکھتا ہوا بولا چلدی تو نہیں ہے نا نہیں یہ کام کرنا ہے آلس ورنہ آگے چل کر مشکلات پیدا ہو جائیں گی جو کہانی تم نے مجھے سنائی ہے اس کے تحت تمہارے یہ خیال درست ہے کہ آگے چل کر واق گئی اس سلسلے میں خاصی مشکل بیچ آئے گی ہو سکتا ہے وہ لوگ اسے جرم پر آمادہ کر لیں اور جب وہ جرم کر بیٹھے گا تو یقینی طور پر وہ ایسے ثبوت مہیا کر لیں گے جس سے اسے بلیک میل کیا جا سکے میرا بھی یہی خیال ہے میں نے کہا آلس مجھ سے کافی دیر تک ادھر ادھر کی باتیں کرتا رہا پھر ٹھیک آدھے گھنٹے کے بعد اسے ٹیلی فون موصول ہوا اور وہ ٹیلی فون سنتا رہا اس کے بعد اس نے کہا وہیں رکو جب تک میں تمہیں کوئی دوسرا حکم نہ دوں اس کے بعد اس نے ٹیلی فون پر ایک اور نمبر ڈائل کیا اور ریسیور کان سے لگا لیا جب دوسری طرف سے رابطہ قائم ہوا تو وہ بولا ایک پتہ نوٹ کرو اور تقریباً پندر آدمیوں کے ساتھ وہاں پہنچ جاؤ سنو جس جگہ کا پتہ تمہیں دیا جا رہا ہے اسے چاروں طرف سے گھیر لینا میں جس وقت وہاں پہنچوں تو مجھے تمام ریپورٹ ملنی چاہیے ہاں ٹھیک ہے ہاں بلکل مسلح ہو کر جاؤ کوئی بھی گڑھ بڑھ ہو سکتی ہے اطراف کو کنٹرول میں رکھنا اس نے ٹیلی فون بند کر دیا میں دلچسپ نگاؤں سے آلس روڈیو کو دیکھتا رہا آلس روڈیو میری توقع سے کہیں زیادہ کار آمد آدمی نکلا اور مجھے اس بات کی بھی خوشی تھی کہ میں نے صحیح انتخاب کر لیا پھر آلس نے گھڑی میں وقت دیکھا اور بولا اب ذرا میں کپڑے بدل آؤں اس کے تھوڑی دیر بعد چلتی ہیں میں نے اسے اجازت دے دی پھر وہ واپس آئے اور میرے ساتھ باہر نکل آیا میری ہی گاڑی میں چلنے کا فیصلہ کیا گیا راستہ بھی آلس روڈیو ہی نے مجھے بتایا کچھ دیر کے بعد ہم اس علاقے میں پہنچ گئے جہاں کا پتہ دیا گیا تھا دو آدمی میری کار کے قریب آگئے اور ان میں سے ایک نے مجھے دیکھتے ہوئے آلس روڈیو سے کہا ہم ریپورٹ دینا چاہتی ہیں مسٹر آلس ہاں تفصیل بتاؤ پارتھی موجود نہیں ہے وہاں پانچ آدمی ہیں جو باہر آتی جاتی ہیں اور کسی کے بارے میں کوئی تفصیل ابھی تک معلوم نہیں ہو سکی آس پاس کا کیا حال ہے ہماری ساتھی لگے ہوئے ہیں اور ایسے تمام حصوں کو کنٹرول کر لیا گیا ہے جہاں سے کسی کاروائی کے بعد مداخلت کا اندیشہ ہو سکتا ہے ٹیلی فون کی لائنیں بھی تین جگہ سے کار دی گئی ہیں میں خاموشی سے یہ ریپورٹ سن رہا تھا آلس نے کہا جاؤ چار آدمیوں کو اور بھولا لاؤ انہیں ہمارے ساتھ چلنا ہے کچھ دیر کے بعد آلس اور اس کے چند ساتھی اس دروازے پر پہنچ گئے جو پارتھی کی رہائش کا یا اس کا اڈڈہ سمجھا جاتا تھا باقی لوگوں کو بھی میں نے جگہ جگہ تائنات دیکھ لیا آلس نے دروازے کی بیل بجائی اور ایک بھگڑی سی شکل کے آدمی نے دروازہ کھولا اچھے تنوتوش کا آدمی تھا اور مقامی ہی معلوم ہوتا تھا اس نے آلس کو دیکھ کر کرخت لہجے میں پوچھا کیا بات ہے آپ سے بہت ضروری بات کرنا ہے چیف براہ کرم مجھے صرف دو منٹ دے دیجئے میں آپ کا بے حد شکر گزار رہوں گا آلس نے آجزی سے کہا اور وہ شکس ایک لمحے تک اسے گھورتا رہا پھر دروازے سے باہر نکلنے کی کوشش کی تو آلس نے ایک گھنسا اس کی تھوڑی پر جڑ دیا آپ سے یہ گفتگو باہر نہیں اندر کرنی ہے چیف مجھے تائین ہے کیا آپ مجھے اس کا موقع دیں گے آلس اسی آجزانہ انداز میں بھولا اور اس نے انتہائی پھورتی سے اس شکس کی کلائی پر ہاتھ ڈال دیا جس سے وہ اپنے بگلی ہولیسٹر سے پسٹول نکالنے کی کوشش کر رہا تھا اس نے اس شکس کا ہاتھ مروڑ کر اس کی کمر پر رکھا اور پھر ایک زوردار گھنسا اس کی گدی پر رسید کر دیا اس کے ساتھ ساتھی اس نے اس کے گریبان میں ہاتھ رال کر ہولیسٹر سے اس کا پسٹول نکال لیا اس سے شکس کے مو سے آواز نکل گئی اور یہ آواز نکلتے ہی اندر سے دو آدمی نمودار ہوئے اور انہوں نے آلس کو دیکھ کر پھورتی سے پسٹول نکالنے کی کوشش کی لیکن اس دوران آلس کے باقی ساتھی بھی اندر گھسائے اور انہوں نے پسٹول کا روخ ان آدمیوں کی جانب کر دیا آلس نے کہا اگر تمہارے مو سے آواز نکلی تو تمہاری زندگی کی آخری آواز ہوگی میں نے پلٹ کر دروازہ اندر سے بند کر دیا آلس بڑی کامیابی سے اندر داخل ہوا اور بلاخر اس نے اپنی اطلاع کے مطابق ان پانچوں آدمیوں کو تلاش کر لیا جو اس عمارت میں موجود تھے تین تو یہاں سامنے آئی چکے تھے اور دو اندر کمرے میں مصروف ملے وہ آپس میں بیٹھے ہوئے گفتگو کر رہے تھے آلس اور اس کے ساتھیوں کو دیکھ کر چونکے لیکن پسٹول دیکھ کر ان کے ہاتھ بلند ہو گئے سب ہی مسلح تھے اور چہروں سے برے آدمی معلوم ہوتے تھے ان میں پارتھی موجود نہیں تھا ان پانچوں کو کابو میں کرنے کے بعد آلس گھراتے ہوئے لحظے میں بولا پارتھی کہاں ہے وہ اس وقت موجود نہیں ہے اس کا قیدی کہاں ہے آلس نے سوال کیا جواب میں ان میں سے ایک شخص نے بند دروازے کی طرف دیکھا اور پھر آہستہ سے بولا کون سا قیدی کس کی بات کر رہے ہو تم بتاتا ہوں آلس مطمئن لحظے میں بولا اور پھر اس نے اپنے ساتھیوں کو ہدایت کی کہ وہ ان لوگوں کے کپڑے اتار لیں پسٹول کے بل پر یہ کام بھی سار انجام دے دیا گیا اس دوران باہر بھی خصوصی طور پر نگاہ رکھی گئی کہ کہیں کوئی باہر سے اندر داخل ہونے کی کوشش نہ کرے ان لوگوں کے لباس اتار کر ان کے ہاتھ مضبوطی سے ان کی پوشت پر کس دیے گئے اور پھر کمیزوں کے کچھ کپڑے پھاڑ کر ان کے موہ میں ٹھونس دیے گئے اور ان پر بھی پٹی باندی گئی اس کام سے فراغت حاصل کرنے کے بعد آلس نے اسی دروازے کی جانے بھی شارع کیا میں اور اس کا ایک ساتھی دروازے کے قریب پہنچ گئے دروازہ باہر سے بند تھا اور میرے اندازے کے مطابق اندر جمال موجود تھا جمال زیادہ بری حالت میں نہیں تھا بس اس کی پہشانی پر ایک چھوٹے سے زخم کا نشان تھا جس پر ٹیپ چپکا ہوا تھا دائیاں رکسار بھی کچھ زخمی تھا اور غالباً نچلا ہونٹ سوجا ہوا تھا وہ ایک کرسی پر بیٹھا کسی سوچ میں گم تھا لیکن میری شکل دیکھتے ہی اس کا بدن کامپ گیا اور وہ بیک تیار اٹھا اور میری جانب دوڑ پڑا اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے میں نے اسے تسلی دیتے ہوئے کہا یہ کیا بے بھکوفی ہے جمال رونا مردوں کی شان نہیں ہے یہ سب کچھ تو چلتا ہی رہتا ہے چلو تیار ہو جاؤ کوئی ایسی چیز تو نہیں لینی تمہیں جو تمہارے لئے ضروری ہو جمال نے مو سے کچھ نہیں کہا بس نفی میں گردن ہلا دی اور میں اسے اپنے ساتھ لیے ہوئے باہر نکلایا تم باہر چلو چیف اور اپنی گاڑی میں بیٹھو میں بس چند منٹ میں آتا ہوں ایلس نے کہا اور میں گردن ہلا کر جمال کے ساتھ باہر نکلایا جمال خاموش تھا اور اس کی چال میں ہلکی سی لڑکھڑا ہٹ پائی جاتی تھی میں نے اس وقت اس سے اس بارے میں کچھ بھی معلوم نہیں کیا اور تھوڑی دیر کے بعد میں اپنی کار میں جا بیٹھا ایلس کے آدمی بدستور اپنی نگرانی میں مستعد نظرہ رہے تھے البتہ ایلس نے وہاں سے واپسی میں کافی دیر لگائی اور اس کے بعد ایک بڑی سی ویگن اس جگہ کے قریب آکر رک گئی جہاں جمال کے قید خانے کا دروازہ تھا پتہ نہیں ایلس کیا کاروائی کر رہا تھا کوئی پنرہ یا بیس منٹ اس کام میں اس نے صرف کیے اور پھر وہ آہستہ آہستہ چلتا ہوا میرے قریب پہنچ گیا اور گاڑی کا پچھلا دروازہ کھول کر اندر بیٹھتا ہوا بولا چلو چیف فراغت ہو گئی میں نے گاڑی سٹارٹ کر کے آگے بڑھا دی ایلس نے یقینی طور پر اپنے آدمی کو بکیا ہدایات دے دی تھی لیکن وہ ویگن میری سمجھ میں نہیں آئی تھوڑی ہی دور چل کر میں نے ایلس سے اس بارے میں پوچھا اور ایلس ہنسنے لگا چیف لوٹ کا مال تو حلال ہوتا ہے نا اس نے کہا کیا مطلب اب دیکھو نا چیف ہم لوگ یہاں آئے تھے اور یہ برے لوگوں کا اڈڈہ ہے چنانچہ اگر یہ جگہ اپنے کابو میں آ گئی تھی تو پھر یہاں موجود قیمتی اشیاء پر بھی ہمارا حق تو بنتا ہے میرے خدا تو کیا تم نے یہاں سے چیف اچھا خاصا مال ملا ہے تقریباً بیس ہزار پاؤنڈ کے کرنسی نوٹ اور بہت سی ایسی قیمتی چیزیں جن کی مالیت تقریباً پچاس ہزار پاؤنڈ تک پہنچتی ہے اور اس طرح اس تھوڑی سی محنت کا یہ معافضہ برا نہیں ہے مجھے بیک تیار ہنسی آ گئی میں نے کہا تم نے کمال کر دیا چیف اپنا تو کام ہی کمال کرنا ہے اب یہ بتاؤ اپنے اس دوست کو لے کر کدھر چل رہے ہو یہی سوچ رہا ہوں اس کی حفاظت بھی کرنی ہے اور اسے یہاں سے نکالنا بھی ہے میری مانو چیف تو اسے میرے گھر لے چلو محفوظ ترین جگہ ہے مجال ہے کسی کی جو ادھر آنکھ اٹھا کر بھی دیکھ سکے اور پھر جیسا کہ میں نے تم سے کہا تھا کہ یہ لفنگے قسم کے مجرم ہیں بڑا کام نہیں جانتے اور چھوٹے چھوٹے کام کر کے گزارہ کر رہی ہیں یہ آلیس کو بھی نہیں جانتے ہوں گے زیادہ سے زیادہ یہ کالوں کی بستی میں مجھے تلاش کرتے پھیریں گے اور میں انہیں نظر نہیں آؤں گا اس دوران سارا کام ہو جائے گا تم اپنے اس دوست کے لیے جو کچھ بھی کرنا چاہتے ہو آرام سے کرتے رہو یہ میرے پاس محفوظ رہے گا اور میں وعدہ کرتا ہوں چیف کہ اسے کوئی تکلیف نہیں ہوگی میں نے آلیس کی یہ بات مان لی بلا شعبہ جمال کو ابھی سخت حفاظت کی ضرورت تھی اگر میں اسے اپنے گھر لے جاتا یعنی انکل علیہ سسین کی ہاں تو وہاں کچھ اور مصیبتیں پیدا ہو سکتی تھی اور اس وقت وہ گھرانہ کسی نئی الجھن کا بلکل متحمل نہیں تھا چنانچہ میں نے آلیس کا شکریہ ادا کیا اور وہ مجھے گھورتا ہوا بولا کمال ہے چیف آپ شکریہ ادا کر رہی ہیں ہم تو آپ کے تنخواہ دار ہیں آلیس کی گھر پہنچنے کے بعد میں جمال کو اپنے ساتھ لیتے ہوئے اندر داخل ہو گیا اور آلیس نے ہمیں ایک دوسرے کمرے میں پہنچا دیا یہاں پہنچ کر اس نے کہا یہ جگہ تمہارے اس دوست کے لیے بہت مناسب ہے کیا نام بتایا تم نے اس کا چیف جمال مسٹر جمال میرا نام آلیس روڈیو ہے اور میں مسٹر آقل کا تنخواہ دار ملازم ہوں ان کے تمام احکامات کی تعمیل کرنا میرا فرض ہے چنانچہ یہاں رہ کر تمہیں جس چیز کی بھی ضرورت ہو بے تکلفی سے مجھ سے کہہ دینا اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ سب کچھ تمہارے دوست مسٹر آقل ہی کا ہوگا اور میں تو صرف ملازم ہوں جس کا کام احکامات کی تعمیل کرنا ہے میں نے ہنسکر جمال سے کہا نہیں جمال آلیس روڈیو میرا دوست ہے اور یہ ایک بہترین ساتھی ہے اسی کی مدد سے میں تمہیں تلاش کرنے میں کامیاب ہوا ہوں میں نے کہا خیر میں اس بحث میں نہیں پڑھوں گا دوپہر کا وقت ہو رہا ہے اور دو مسلمانوں کے لیے اسلامی کھانے کا بندبست بھی کرنا ہے مجھے چنانچہ مجھے اجازت آلیس باہر نکل گیا تو میں نے مسکراتے ہوئے جمال کو دیکھا اور جمال عجیب سے لہجے میں بولا تو آپ نے بالاخر مجھے تلاش کر ہی لیا مسٹر آقل خدا کی قسم مایوس ہو گیا تھا بلکل مایوس ہو گیا تھا اور یہ فیصلہ کر لیا تھا میں نے کہ میری بند نصیبی مجھے انہی راستوں کی جانب دھکیلنا چاہتی ہے جن پر سے میں گزرنا نہیں چاہتا لیکن تقدیر کے کھیل بھی انوکھے ہوتی ہیں ہوا کیا تھا جمال میں تو حیران رہ گیا تھا بلیک برڈ کلب میں میں آپ کے ساتھ موجود تھا اور پوری طرح آپ کی اس شاندار کامیابی سے لطف اندوز ہو رہا تھا آپ دوسرے لوگوں میں مصروف ہو گئے میں بھی بلیک برڈ کے ایک گوشے میں بیٹھ کر آپ کی کامیابی کے نظارے کرتا رہا کہ کب سے کسی نے میرے اوپر ایک کپڑا ڈال دیا اور میری ناک پر کسی کا ہاتھ آجمع کلورو فارم کی بھو تھی جو میری ناک میں چڑ گئی بس اس کے بعد مجھے کچھ یاد نہیں رہا کہ کیا ہوا بعد میں میں نے اپنے آپ کو شیکھر کے فلیٹ میں پایا میرے ہاتھ پاؤں بندے ہوئے تھے اور موں میں کپڑا ٹھونسا ہوا تھا شیکھر نے مجھ سے ملاقات کی اور تنزیہ لہجے میں بولا کہ میں اس کے چنگل سے نکلنا چاہتا تھا اس نے بتایا کہ جو بھی اس کے چنگل میں پھنس جاتا ہے اس کا پھر اس زندگی میں اس کے چنگل سے نکلنا ممکن نہیں ہوتا بعد میں اس کے ساتھی بھی پہنچ گئے جو مقامی ہیں ان میں ایک شخص نمائع ہے اس کا نام پارتھی ہے مجھے تو بہت بعد میں اس کے بارے میں تفصیلات معلوم ہوئی پارتھی وہی آدمی ہے جس نے مجھے ناجائز اشیاء کے کاروبار میں ملوث کرنا چاہا اور میرے انکار کرنے پر وہ لوگ مجھے قتل کرنے پر تل گئے شیکھر نے مجھے بتایا کہ بہ مشکل تمام میں نے پارتھی کو اس کے لئے تیار کیا ہے کہ وہ جمال کی جان بکشی کر دے اس کے بعد اس شیکھر مجھے سمجھاتا رہا اور میں ان لوگوں کی قیادمے تھا پارتھی اور شیکھر برابر مجھ سے یہ کہہ رہے تھے کہ میں ان کے کاروبار میں شریک ہو جاؤں آپ کے بارے میں بھی انہوں نے معلومات حاصل کی لیکن میں نے انہیں ایک غلط کہانی سنا دی اور آپ کی کوئی تفصیل انہیں نہیں بتائی اس طرح میں انہیں آپ تک نہیں پہنچانا چاہتا تھا مسٹر آکل اس کے بعد میں ان لوگوں کی قیادمے رہا اور انہوں نے مجھے عذیتیں دینا شروع کر دی وہ سخت تشدد کر کے مجھے اس بات پر آمدہ کرنا چاہتے تھے کہ میں ان کے احکامات کی تعمیل کروں اور جب میرے پاس اور کوئی چارہ کار نہیں رہا تو میں نے ان سے کہا کہ میں ان کے حکم کی تعمیل کرنے کے لئے تیار ہوں مجھے یہ احساس ہو گیا کہ آپ کو میرے بارے میں ابھی لم نہیں ہو سکا اور پھر مسٹر آکل آپ کو میں کب تک مصیبتوں میں پھنسائے رکھتا میں تقدیر پر شاکر ہو گیا لیکن میں اسے تسلی دیتا رہا اور میں نے اسے کہا میں تو تمہاری گمشدگی کے فوراں بعد سے تمہاری تلاش میں مصروف تھا جمال آپ یقین کریں میں مسلسل آپ کو یاد کرتا رہا کئی بار مجھے احساس ہوا کہ جیسے آپ مجھے پکار رہے ہوں میرے ذہن میں آپ کی آواز گونجتی تھی اور میں دل مسوش کر رہ جاتا میں یہ سوچتا کہ میں بھلا اس آواز کا کیا جواب دوں آپ کو میں دل ہی دل میں مسکرہ اٹھا تاہم میں نے جمال کو یہ بتانا کسی بھی طور مناسب نہیں سمجھا کہ وہ آواز در حقیقت میری ہی تھی اور کاش وہ اس کا جواب دے دیتا میں نے اسے کہا کم ہو چکا ہے اس کی اطلاع تو میں نے پہلے ہی تمہیں دے دی تھی یعنی تمہاری وہ رقم وغیرہ منتقل ہو گئی ہے تمام کاغذات تیار ہیں تمہارے لئے تو ٹکٹ بھی آ گیا تھا لیکن بدقسمتی سے تم ان لوگوں کے چنگل میں پھنس گئی ان سے مجھے اور کوئی پرخواست نہیں ہے ہاں اس لڑکی نے جس سے شیکھر کے فلیٹ میں تمہاری ملاقات ہوئی ہوگی اور جس کا نام رکمنی ہے مجھ سے شیکھر کے بارے میں بھی درخواست کی ہے کہ میں اسے بھی ان لوگوں کے چنگل سے نکالنے کی کوشش کروں یہ فرصت کے لمحات کی بات ہے ہاں میری ملاقات شیکھر سے نہیں ہوئی کیا وہ اس وقت عمارت میں موجود تھا جہاں تمہیں لے جائے گیا تھا تھوڑی دیر پہلے تھا وہ اور پار تھی مجھے لے کر یہاں تک پہنچے تھے میں نے جو آمادگی ظاہر کی وہ اس کے تحت آج رات کو مجھے سٹیمر کے ذریعے کہیں بھیجنا چاہتی تھے مجھے کوئی تفصیل نہیں بتائی گئی بس اتنا کہا گیا کہ آج سے میرے کام کا آغاز ہو جائے گا اور اس کے بعد میں کبھی اس جال سے نہیں نکل سکوں گا میں نے بحالت مجبوری آمادگی کا اضار کر دیا اور اس سوچ میں تھا کہ اگر جان دے کر بھی ان لوگوں کے چنگل سے نکالنے کا موقع مل گیا تو اس سے گریز نہیں کروں گا آپ بہت بروقت آئے مسٹر آکل ورنہ آج کی رات دو ہی صورتیں ہوتی یا تمہیں زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھتا یا پھر ان کے چنگل سے نکل جاتا کچھ نہ کچھ کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا میں نے میں نے گہری سانس لی اور کہا خدا جو کچھ کرتا ہے بہتر ہی کرتا ہے جمال اور اب تم یہاں آرام سے وقت گزارو میرا خیال ہے یہ وقت بہت زیادہ طویل نہیں ہوگا میں تمہیں یہاں سے روانہ کرنے کا بندبست کرتا ہوں مسٹر آکل بار بار آپ سے یہ بات کہہ چکا ہوں کہ آپ کا یہ احسان اتارنے کی سکت نہیں ہے مجھ میں اگر گھر واپس پہنچ گیا تو دعائیں دینے کے علاوہ اور کچھ نہیں کر سکوں گا بہت سے لوگوں کی دعائیں لیں گے آپ مسٹر آکل آپ نے واقعی میرے لیے جو کچھ کیا ہے وہ کوئی معمولی بات نہیں ہے میں نے اس کا شانہ تھپ تھپایا اور اسے مطمئن رہنے کے لیے کہا ایلس نے دوپہر کے کھانے سے قبل واپس نہیں آنے دیا پھر وہاں سے واپس چلتے ہوئے میں نے ایلس کو کچھ ہدایات دی اور اس نے آنکھے بند کر کے گردن ہلا دی پھر میں وہاں سے چل پڑا اب تاہر بقا سے بات کرنی تھی کہ وہ جس قدر جلد ممکن ہو سکے جمال کو یہاں سے نکال دے تاہر بقا سے رابطہ قائم کرنے میں کچھ وقت لگ گیا کیونکہ شام کو چار بجے کے قریب وہ مجھے اس ٹیلی فون نمبر پر دستیاب ہو سکا جب میں نے اسے کہا تو وہ بولا ٹھیک ہے مسٹر آکل مجھے کچھ وقت دیجئے رات کو آٹھ بجے تک آپ کو اس بارے میں اطلاع دے دوں گا ایلس کا ٹیلی فون نمبر میرے پاس موجود تھا میں نے وہاں رنگ کر کے جمال کو اس بارے میں اطلاع دے دی جمال اب اپنی گفتگو سے خاصا مطمئن نظر آتا تھا تقریباً ساڑھے چھے بجے تاہر بقا نے مجھے ٹیلی فون کیا اس دوران میں گھر پر ہی اس کا انتظار کر رہا تھا ساڑھے چھے بجے اس نے مجھے فون کر کے کہا مسٹر آکل کیا آپ کا دوست آج رات ساڑھے دس بجے کی فلائٹ سے جا سکتا ہے یقیناً جا سکتا ہے کیا اس کا بندوبست ممکن ہے تاہر بقا صاحب بس یوں سمجھ لیجئے ممکن ہو گیا اب آپ کی ذمہ دار یہ ہے کہ ٹھیک نو بجے ائرپورٹ پہنچ جائیے کچھ ضروری کاروائیاں کرنی ہیں میں آپ کو وہی مل جاؤں گا اور تمام چیزیں آپ کے حوالے کر دوں گا بے حد شکریہ تاہر صاحب میں نے کہا اور ٹیلی فون بند کر دیا فوری طور پر میں نے آلیس روڈیو کو ٹیلی فون کیا لیکن آلیس اس وقت وہاں موجود نہیں تھا تاہم میرا فون جمال نے موصول کیا اور میں نے اسے تفصیلات بتائیں پھر کہا تم مطمئن رہو جمال میں مقررہ وقت پر وہاں پہنچ جاؤں گا آلیس مل جائے اور اس طوران آ جائے تو اس سے ضرور یہ کہہ دینا اور اگر ملاقات نہ ہو تو تم مطمئن رہنا اور تیار رہنا آج رات تمہیں یہاں سے نکل جانا ہے جمال کی آواز نہیں نکل سکی ٹیلی فون پر تھوڑی دیر کے لیے خاموشی چھا گئی تھی پھر اس نے بھرائی ہوئی آواز میں میرا شکریہ ادا کیا آلیس روڈیو اگر مل جاتا تو زیادہ اچھا تھا پھر اچانک ہی میرے ذہن میں اس جگہ کا خیال آیا جہاں آلیس روڈیو عموماً پایا جاتا تھا اور میں نے یہ تیہ کر لیا کہ وہاں جا کر آلیس روڈیو سے رابطہ قائم کروں گا بکیا وقت میں نے معامولات میں گزارا اور ٹھیک ساڑھے ساتھ بجے گھر سے باہر نکل آیا روڈیو کو وہیں تلاش کیا اور وہ مل گیا میں نے روڈیو کو تمام تفصیلات بتائیں تو اس نے کہا اوکے چیف ایسا کرتی ہیں کہ اب میں بھی یہاں سے چلتا ہوں آپ اسے اپنے ساتھ نہ لے جائیے بلکہ میں اسے ایک نئے آدمی کے ساتھ ائرپورٹ بھیجتا ہوں اور ہم لوگ راستے بھر اس کی نگرانی کریں گے تاکہ کوئی گڑبر نہ ہونے پائے آپ ائرپورٹ پہنچ جائیے اور اتمنان رکھئے سارا کام اسی طرح ہوگا جس طرح آپ چاہتے ہیں آلیس نے اس مختصر وقت میں ہی مجھ پر بڑا اعتماد قائم کر دیا جب میں ائرپورٹ پہنچا اور دلچسپ بات یہ ہوئی کہ تاہر بکا بھی اسی وقت وہاں پہنچا میری اور اس کی ملاقات ہوئی اور اس نے میرے ساتھ جمال کو نہ دیکھ کر حیرانی کا اظہار کیا تو میں نے اسے کہا کہ وہ بس پانچ سات منٹ کے اندر پہنچنے والا ہی ہوگا وہ ویگن بھی دیکھی تھی میں نے جسے ایک بار پہلے دیکھ چکا تھا اور جو اب ائرپورٹ کے پارکنگ لوٹ پر آ کر رکھی جمال ایک سیاہ فام شخص کے ساتھ تھا جس نے کچھ دیر کے بعد اسے میرے پاس پہنچا دیا اور میں نے اسے تاہر بکا کے سپرد کر دیا تاہر بکا ایک گوشے میں جا کر جمال کو تمام کاغذات کی تفصیلات سمجھانے لگا اور اس نے اسے ایک فلائٹ کا ٹکٹ بھی دے دیا جس سے اسے پاکستان جانا تھا جمال کی آنکھوں میں انسو تھے اور اب اسے اس بات کا یقین ہو گیا کہ وہ اس چنگل سے نکل چکا ہے ہم نے اسے بل آخر رخصت کیا اور اس کے بعد تاہر بکا اور میں گفتگو کرتے ہوئے آگے بڑھنے لگے تاہر بکا ہماد یمنی کے بارے میں کچھ بتا رہا تھا وہ بولتے بولتے رک گیا میں نے اس کے انداز میں ایک عجیب سی کیفیت پائی تب اس نے سرگوشی کے انداز میں کہا وہ ادھر دیکھو آکل اس طرف اس طرف تاہر بکا کے انداز میں جو کیفیت تھی اس نے مجھے بھی چونکنے پر مجبور کر دیا اور میں نے اس کے اشارے کی سمت دیکھا لیکن دوسرے ٹرمینل سے کچھ مسافر ادھر آ رہے تھے یہاں سے فاصلہ زیادہ دور نہیں تھا میں نے بل آخر تاہر بکا کا مقصد جان لیا ادھر سے آنے والے جگ راج اچاریا تھے جو لندن کی شدید سردی اور کوہر آلود موسم کے باوجود جبکہ یہاں موجود موٹے موٹے اونی کپڑوں میں ڈھکے ہوئے تھے برہنہ بدن وہی دھوتی باندے اور گلے میں مالائیں ڈالے آ رہے تھے ان کے آس پاس مقامی اور غیر مقامی لوگوں کا جمع گفیر تھا اور وہ ایک ایک قدم آگے بڑھ رہے تھے تاہر بکا نے اسے سمت اشارہ کیا تھا اوہو جگ راج میں نے کہا ہاں اور میرا اس کی نگاہوں سے دور رہنا بے حد ضروری ہے آقل وہ مجھے حماد یمنی کے ساتھی کی حیثیت سے پہچانتا ہے تو پھر آپ فوراں یہاں سے نکل جائیے تاہر بکا صاحب گاڑی وغیرہ تو ہے نا آپ کے پاس ہاں خدا حافظ مجھے خطرات لاحق ہو جائیں گے چونکہ جگ راجن راج اچاریہ اسی سمت آ رہا تھا اس لیے میں نے تاہر بکا کو ایک لمحہ بھی نہ روکا اور اس سے جاتے ہوئے کہا کہ میں اس سے جلد ہی ملاقات کروں گا تاہر بکا تیزی سے پیچھے اٹھتا ہوا غائب ہو گیا اور میں جگ راجن راج اچاریہ کی شان و شوقت دیکھنے لگا لوگ قدم قدم پر اس کے قدم چوم رہے تھے ان میں اس کے مذہب کے لوگ تو خیر ہوں گے ہی لیکن میں نے انگریزوں کی کافی تعداد دیکھی ان سفید فارمو کو کیا ہوا باولے ہو گئے اس کے چکر میں پڑھ کر میں نے دلہ دل میں سوچا وہ لوگ بہت قریب آ گئے تھے مجھے بھلا ان کے سامنے سے فرار ہونے کی کیا ضرورت تھی چنانچہ میں ان کا تماشا دیکھتا رہا ابھی تو ایلس روڈیو بھی تھا جس سے مجھے گفتگو کرنا تھی وہ بھی کچھ دور ہی تھا نہ جانے کیوں ویسے بھی چونکہ میں مصروف رہا تھا اس لئے ہو سکتا ہے ایلس روڈیو نے مجھے پریشان کرنا مناسب نہ سمجھا ہو البتہ ایک ذرا سی گڑھ بڑھ ہو گئی گروہ چاریا تو شاید مجھ پر توجہ نہ دیتا چونکہ اس کے پاس توجہ دینے کا موقع ہی نہیں تھا لیکن کمبخت شیلہ مکر جی بھی انہی کے درمیان موجود تھی اور اس کی تیز آنکھوں نے مجھے رات کی تاریکی میں بھی تلاش کر لیا ویسے ائرپورٹ پر تاریکی نہیں تھی شیلہ مکر جی نے ادھر ادھر دیکھا اس کی آنکھیں میری آنکھوں سے ملی وہ مسکرائی اور پھر اس نے لوگوں کے جمع غفیر میں اپنا راستہ بدلنا شروع کر دیا گروہ اچاریا جی کو پارکنگ لوڈ تک پہنچنے میں خاصا وقت لگتا خاص طور سے اس انداز میں کہ ان کے مرید اور چیلے ان کے پاؤں چھو چھو کر انہیں ایک ایک قدم ہی آگے بڑھنے دے رہے تھے ان کی رفتار بہت سست تھی لیکن وہ خوش تھے اور دونوں ہاتھ اٹھا اٹھا کر انہیں آشیر بات دے رہے تھے شیلہ مکر جی چند ہی لمحات میں اپنی پوزیشن تبدیل کر کے میرے نزدیک آ گئی تم یہاں کیسے اس نے سوال کیا ہیلو شیلہ جی کیسی ہیں آپ جیسی بھی ہوں تمہیں اس سے کیا اس نے ناز بھرے انداز میں کہا میں سمجھا نہیں شیلہ جی مگر اب فرصت ہے کہاں سے آ رہی ہیں آپ گرو جی کے ساتھ گئی تھی گرو جی کو لوگ چین کہاں لینے دیتی ہیں کبھی کسی ڈرپوک کی ہاں دعوت تو کبھی کسی رئیس کی ہاں تقریب گرو جی کو بھولانا مقامی لوگ اپنی شان سمجھتی ہیں اب دیکھو نا الگ سے جہاز بیجا تھا ہمارے لیے ہم اس جہاز سے گئے اور اسی جہاز سے واپس آئے صرف ایک رات رکھنا پڑا وہاں کہاں گئی تھی مزے ہی مزے کرتی ہیں تم یہاں کیسے بس ایک دوست کو لینے آیا تھا ائرپورٹ سنا تھا میرے وطن سے آ رہا ہے مگر اس فلائٹ سے پہنچا نہیں شیلہ مکر جی ہنس پڑی پھر بولی وعدہ خلافی تو تم لوگوں کا مسلک ہے نہیں شیلہ جی ایسی بات نہیں ہے آپ ذرا میرے بارے میں بولتے ہوئے احتیاط رکھا کریں میں نے کہا لو برا مان گئے میں نے تو مزاک میں کہی تھی یہ بات خیر کوئی حرج نہیں ہے تو اب واپس چل رہے ہو ہاں آ جاؤں گا آپ تو گرو جی کے ساتھ جا رہی ہیں عجیب سوال ہے اس سمیں تو یہ بھی نہیں کہہ سکتی کہ تم چاہو تو کہیں لے چلو شیلہ نے عجیب سے انداز میں کہا اس وقت نہ جانے اس کا موڈ کیسا ہو رہا تھا حالانکہ اس سے پہلے جب بھی وہ مجھے ملی تھی کافی حد تک موتات رہی تھی میں نے مسکراتے ہوئے اسے دیکھا اور بولا اچھا شیلہ جی آپ جائیے آپ کے گرو جی بہت دور نکل چکی ہیں ہاں لیکن کل تم سے ضرور ملوں گی کوئی وقت دے سکتی ہو کیا کریں گی آپ مجھ سے مل کر دیکھو بیکار باتیں مت کرو کل آؤں گی تمہارے پاس گھر آ جاؤں گی نہیں گھر نہ آئیں کل ایسا کریں دو یا دھائی بجے کے قریب کہیں مجھے ملنے شیلہ نے مجھے ایک جگہ بتائی اور میں نے اسے ذہن نشین کر لیا وہ بولی دھوکا نہ دینا آنا ضرور نہیں تم نے ابھی ایک بات کہی ہے نا وعدہ خلافی کے بارے میں تو ظاہر ہے ایسا نہیں کروں گا وہ مسکراتی ہوئی آگے بڑھ گئی اور میں ان لوگوں کی ڈرامے بازیاں دیکھتا رہا آج میرے ذہن میں گرو جاگراجن راج اچاریہ جی کے بارے میں عجیب سے خیال آتا ہے یہ شخص بہت بڑا ڈھونگی ہے اور اس نے کتنے زبردست طریقے سے یہاں کے لوگوں کو بے وکوف بنا رکھا ہے آخر کس طرح معلوم ہونا چاہیے اس کے بارے میں حماد یمنی نے مجھے اس کے بارے میں کچھ تفصیلات بتائی تھی انہوں نے کہا تھا کہ یہ کالی قوتوں کا ماہر ہے یہ کالی قوتیں کیا چیز ہوتی ہیں کبھی دیکھنا چاہیے ویسے اس تقریب میں جو کچھ ہوا اس کی تفصیل بھی میرے لئے کافی دلچسپ تھی میں ان دنوں چونکہ اپنے آپ سے واقف ہو رہا تھا چنانچہ دل چاہتا تھا کہ ہر چیز میں پاؤں اڑا دیا جائے اور دیکھا جائے کہ قدرت نے مجھے جو قوتیں بخشی ہیں وہ کہاں تک میرا ساتھ دے سکتی ہیں اب تک تو بہت سے ایسے چھوٹے موٹے کام ہو چکے تھے جن کی میں کوئی بڑی نویت تو تسلیم نہیں کرتا تھا مگر ان سے فائدہ تو ہوا تھا مثلا جمال کی رہائی اس میں کوئی شک نہیں کہ اس سلسلے میں آلیس روڈیو نے میرا بھرپور ساتھ دیا میں نہیں جانتا کہ اگر میں یہ ساری معلومات حاصل کرنے کے بعد پارتھی تک پہنچ جاتا تو کیا ہوتا کیا پارتھی کے آدمی میرے ہاتھوں زیر ہو سکتے لڑائی بھڑائی کی تو خیر ابھی میں نے کوئی مشک نہیں کی حالکہ میرا دل چاہتا تھا کہ جسمانی معاملات میں بھی تھوڑی سی محنت کروں یہاں لندن میں اب ایسے کئی ادارے موجود ہیں جو مارشل آرس کی تعلیم دیتی ہیں جاگراجن راج ایک آلہ درجے کی رولز رائز کے پاس پہنچ چکے تھے اور وہاں ان کے لئے وہی تمام احتمام ہو رہا تھا میں خود بھی اپنی گاڑی کی جانب بڑھ گیا جو اس رولز رائز سے کافی فاصلے پر تھی گرو جی رولز رائز میں بیٹھے اور رولز رائز سے سٹارٹ ہو کر پارکنگ لوڈ سے نکل گئی لوگ ان کی جانب ہاتھ ہلا رہے تھے اور ان میں کافی تعداد انگریزوں کی تھی پھر وہ بھی اپنی اپنی گاڑیوں کی جانب بڑھ گئے اور میں اپنی گاڑی سٹارٹ کر کے واپس چل پڑا سڑکوں پر ڈرائیونگ کرتے ہوئے میں عجیب و غریب ایسا ساتھ کا شکار تھا نہ جانے کیوں لندن کی کوہر آلود ہوایں میری کار میں کھڑکی کے راستے داخل ہو کر میرا ذہن اپنے وطن کی جانب واپس لے جا رہی تھی مجھے اپنے گھر والے یاد آ رہے تھے بہن بھائیوں کے وہ گروہ جو اگر اکٹھی ہو جاتے تو انہیں گننے میں مشکل پیش آتی ماں باپ ہم سے محبت کرنے والے وہ تمام بیچارے جو میری مصیبتوں کا شکار ہوئے تھے اور ان میں جب بار حسین سرے فیرست تھے پتہ نہیں وہاں کیا ہو رہا تھا ایک بار وہاں جا کر دیکھنا چاہیے کہ ان لوگوں نے کس طرح اپنی زندگی کو سمارا ہے علیہ السلسین صاحب بے لوس اور بے غرض انسان تھے اور انہوں نے میرے لیے بغیر کسی مقصد کے اچھے مستقبل کی تلاش کی تھی اور اس میں کوئی شک نہیں کہ انہوں نے میری تقدیر ہی بدل دی ورنہ کہاں ہم وہ جنہیں ہوتل میں رہنے تک کیلئے کمرے نہیں دیا جاتے جن کے لیے کوئی جگہ متین نہیں تھی اور کہاں اب یہ زندگی کہ میں لندن کی سڑک پر کارڈ ڈرائیو کر رہا تھا پھر ان کی افسردگی کے ساتھ ہی اعجاز کا تصور بھی ذہن میں آیا اور انہی تمام تصورات میں ڈوبا ہوا میں اپنی رہائشگہ تک پہنچ گیا میں جانتا تھا کہ نغمہ باجی کے علاوہ کوئی نہیں جاگ رہا ہوگا یا وہ لوگ جاگ بھی رہی ہوں گے تو اپنے اپنے کمروں میں گھسے ہوئے ہوں گے اس گھر کی تو اب فضاہی تبدیل ہو چکی تھی میں خاموشی سے اپنے کمرے میں آ گیا لباس تبدیل کرنے کے بعد روشنی بچھا دی اور مدھم روشنی کا بلب جلا دیا لیکن میری آنکھوں میں نیند نہیں تھی موسیقی